محترم سامینے کرام ہماری گفتگو یہودیت اور یہودیوں کی بدخسلتیں اور اسلام کے خلاف ان کی دشمنی کی بنیاد اور پھر ان کی ریشہ دوانیاں اور ان فرادی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آوری اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور مخاسمت اور مخالفت کا رویہ اور اس بنیاد پر ایک ایک لمحہ جس کو اس بدنسل قوم نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش جاری رکھی جو چودہ سو سال سے شروع ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اس کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں ہم اپنی گفتگو کے اس حصے پر پہنچے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ریاست مدینہ میں نساک مدینہ کے چارٹر کو لکھا اور قبائل کو اس پہ متفق کیا اور اسی کی موں سے جب یہودیوں کے تین قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو کہنو کا جب اس نے بد اہدی کی اور اس معاہدے کی خلاف فرضی کی تو اس پر پھر آپ نے ان کو واض و نصیت کا ہی راستہ اپنایا کہ شاید یہ رجوع کر لیں توبہ کر لیں واپس پلٹ جائیں معاہدے کی پاسداری کریں جب یہ بھی کام نہ ہوا اور انہوں نے اس پر اپنی غلطی کو نہ مانا بلکہ اکڑ گئے اور دھمکیاں لگائیں اور کہا کہ ہمیں بدر کے اندر پیش آنے والے قریش مکہ نہ سمجھنا جب ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جنگی حکمت عملی کس کو آتی ہے اور پہلوان کون ہے جس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ان پر چڑھائی کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے کی روح سے جہاں وہ چھوٹی چھوٹی اپنی حرکتیں کرتے آ رہے تھے وہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں آج اس واقعے سے کچھ دو تین نقاط آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں واقعہ کیا ہوا تھا کہ جس پر رحمت للعالمین کو اپنے چچا کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا کر بنو کے نقا کا گھرا کرنا پڑا واقعہ مشہور ہے وہ ایک خاتون مدینہ کی رہنے والی جب وہ سامان تجارت لے کر بازار میں اسے فروخت کر کے بعض روایات میں آتا ہے دون بیچنے گئی تھی تو جب وہ سنار کی دکان پر گئی اس نے پردہ چہرے سے ہٹانے کا کہا جب مسلمان خاتون نے انکار کیا اس نے پلو نیچے باندھیا یہودیوں نے شرارت کے طور پر اور جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ ننگا ہو گیا یہ بنیاد تھی یہاں پر آ کر وہ موڑایا کہ جہاں پر ناقابل برداشت عمل ہوا ایک صحابی نے اٹھ کے اس یہودی کا قتل کیا یہودی کٹھے ہوئے اس ایک صحابی کو قتل کیا یہ بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گھراؤ کا رویہ کرنے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک خاتون کے چہرے سے پردہ پردہ کھر سرکایا گیا اس پر مسلمان اٹھا اس نے یہودی کو قتل کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کو ملزم یا مجرم نہیں پھیرایا سوال سوال کس بات کا ہے یہاں پر شاید اس حرکت کرنے کی سزا وہ قتل نہ ہوتی اور نہ ہے یہاں قتل جستفائی کیسے ہوا مہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مہدہ توڑنے کی سزا مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے مہدات توڑنے کی جیسے کفار کے لیے سزائیں سکتے ہیں اسی قدر مسلمان کو بھی پابند کیا گیا ہے مسلمان منافقت نہیں کرتا دھوک آواز نہیں ہوتا جو مہدہ کرتا ہے اس کی پاسداری کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر مسلمان نے اٹھ کے یہودی کو قتل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل پر کوئی کلام نہیں فرمایا آپ کی خاموشی سیرت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسلمان نے درست کیا اور اس کے بعد جو یہودیوں نے کٹے ہو کر کے ایک مسلمان کو اس کو قتل کیا اس کی سزا دینے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے اس کی بنیاد بھی معاہدے کی رو گردانی ہے لہذا ان کا گھراؤ ہوا وہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا اور کیسے لے جا کر پھر بات کے ہاں لانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت آپ کی زندگی آپ کے شب و روز آپ کے دشمن آپ کے کھلے دشمن آپ کے چھپے دشمن منافقین صفوں کے اندر یہ تمام کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں اور کیا حالات کا منظر نامہ تھا جہاں سے یہ اسلام کا کافلہ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تو جو کچھ واسو ہوا حج اسے پہلے بھی ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی گیارہ ہجری کو حج کے موقع پر وہاں مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرنے تبلیغ کرنے پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس عوض کے عوض قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے مدینہ دو مین قبائل کے ساتھ آباد ہوا تھا ایک عوض تھے اور دوسرے خزرج تھے یسرب کے اندر یہ یمنی اور کہتانی علاقوں سے اٹھ کے آئے تھے عوض اور خزرج دونوں سے کے بھائی تھے دونوں نے حجرت کی تھی یسرب کے اندر آکے آباد ہوئے تھے اسی عوض قبیلے کی آگے شاخیں اور خزرج قبیلے کی آگے شاخیں عوض قبیلے کے کچھ لوگ اس وقت حج پر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اللہ کا پیغام سنایا کتنے لوگ مسلمان ہوئے چھ مدینے سے آئے ہوئے مسلمان ہوئے وہ چھ سال واپس گئے انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنانا شروع کیا مدینے میں تجسس پہلے سے موجود تھا کیوں یہ یہود جا کے مدینے میں آباد ہوئے تھے وہاں کی مارکیٹ کو انہوں نے کیپچر کیا تھا اور معاشی بالدستی قائم کی تھی لوگوں کو اپنے سودی نظام کے اندر جھکڑ کے رکھا ہوا تھا اور آسو خزرج کے ساتھ وہ علشتے بھی تھے ان کو آپس میں لڑواتے بھی تھے ڈومینیشن پوزیشن انہوں نے اپنی بنا رکھی تھی اور وہ دھمکاتے تھے مدینہ والوں کو ہم جس غرص سے یہاں آکر آباد ہوئے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ایک نبی آنے والا ہے ہمارا مسیحہ آئے گا جب اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو مدینہ والوں تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے مدینہ والوں کو بلیک میل کر کے ڈرا کے رکھا ہوا تھا دبا کے رکھا ہوا تھا اور آس والوں کے اندر وہ تجسس موجود تھا جب وہ اس حج کے موقع پر آئے انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے قرآن سنا آپ کا چہرہ مبارک دیکھا انہوں نے کہا جو نشانیاں وہ بتلایا کرتے تھے نشانیاں یہاں پوری ہیں اس سے پہلے کہ یہود آ کر اس شخص کی بیعت کر لیں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں ہم سب قتلے جاتے ہیں اسی طرح اگلا سال آیا اور پھر ساتھ کتنے افراد آئے پانچ پہلے والوں میں سے آئے اور چھے یا ساتھ مزید افراد مدینے سے آئے جس کو بیعت اکمہ اولہ کہا جاتا ہے پہلی بیعت اکمہ تھی یہ دوسرے سال باروہ نبوت کا سال جب نبوت کا اعلان ہوا یہ باروہ سال ہے اور اس میں وہ گیارہ بارہ افراد مدینے سے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسا معلم اور استاد بھیجئے جو جا کر کے آپ کا پیغام آگے سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا مصب بن عمیر جب وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پورا ایک سال وہاں تبلیغ کی قرآن سنایا بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا اور اللہ کا پیغام سنایا انہی میں سے وہ سید بن حزیر بھی مسلمان ہونے والے انہی افراد میں ساد بن معاز بھی مسلمان ہونے والے جن کے پیچھے قبائل یہود کے قبائل آباد تھے ان کی نسلوں میں سے یہ لوگ نکلے اور مسلمان ہوئے تیسرا تیرمہ نبوت کا سال آیا کوئی لگ بگ تیہتر افراد جب مکہ میں حج کے موقع پر پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیے ہم آپ کو سنبھالیں گے آپ کو پناہ دیں گے آپ کا تحفظ کریں گے جہاں آپ کا انہوں نے جینا دوبار کیا ہوا ہے آپ ہمارے مہمان بنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا لیکن انتظار تھا انتظار میرے رب کی طرف سے تھا نبی اپنے طور پر ہجرت نہیں کر سکتا نبی اپنے طور پر وہ علاقہ نہیں چھوڑ سکتا مسائب و علم کا آلام کا مقارلہ کرتا ہے ان سے گھبرا کر اللہ کی منشاہ اور مرضی کے بغیر سکیپ فرار اختیار نبی نہیں کرتا یہ نبی کی شان ہوا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتظر رہے جب اللہ کا پیغام آیا اور ازن ہوا اجازت ہوئی ہجرت کا اجازت مل گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہ ایک الگ قصہ ہے وہ قبی اللہ نے موقع دیا بیان کریں گے وہ ہجرت کا سفر کیسا تھا کیسے پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اب وہ نکتہ ہے جہاں میں آپ کو لاکر ارز کرنا چاہتا ہوں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو کوئی ایک رات ایسی میں تھی جب ہمیں جان کا خطرہ نہیں تھا اور ہم نے جاگ کر رات نہ گزاری ہو کیسے پہنچا ہے اسلام ہمارے پاس ہماری ماں کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جاگ رہے تھے اور فرماتی ہے یہ کوئی ایک رات کا معاملہ نہیں تھا تمام راتوں کا معاملہ تھا رات ساری مسلمان جاگ کے گزارتے تھے اس قدر حملوں کے خطرے تھے اور کفار نے قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ یہاں سے مسلمان نکل گئے اور ان کو محفوظ پناہ گابل گئی اور ریاست مدینہ کی گنیاز رکھ دی گئی ہے انہوں نے عبداللہ بن عبی کو پیغام بھیجا عبداللہ بن عبی کا اس وقت کیا کردار تھا آوسو خزرج یہ دونوں قبائل مل کر عبداللہ بن عبی کو یسرب کا بادشاہ بنانے والے تھے عین ان دنوں کے اندر میرے رب کا ازن ہوا رب کا حکم ہوا مسلمان ہو چکے تھے صحابہ انصار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اس کو رنج تھا عبداللہ بن عبی کو کہ میں جہاں کا بادشاہ اور وڈیرہ اور سردار بننے والا تھا اس شخص نے آ کر نعوذب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کا مقام تمام دنیا میں اللہ کے بعد تمام بشریت سے سب سے زیادہ لیکن جس طرح وہ سوچا کرتے تھے میں اسی انداز تقلم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے سوچا کہ انہوں نے آ کر میری بادشاہ کے اندر لات مار دی اور دشمن ٹھیرا کر نہیں سکتا تھا کچھ مکہ والوں نے خط لکھا کس کو عبداللہ بن عبی کو کہ تم ان کے بادشاہ اور سردار بننے والے تھے تم نے ہمارے ہاں سے فرار ہوئے لوگوں کو پنا دی ہے یاد رکھو ان کو یہاں سے نکال دو نہیں تو ہم مدینہ یسرب کے اندر آ کر کے تمہارے مردوں کو گتل کر کے تمہاری عورتوں کو ہاں کر لونیا بنا کے لے جائیں گے اس کو تو بہانہ چاہیے تھا ادھر سے اس نے یہود کی حیمایت لی یاد رکھئے جو منافق ہے وہ یہودیوں کا کردہ ہے اور جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہمیشہ ان یہودیوں نے وہی کردار کھڑے کیے ہیں جو آج تک دنیا کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے اور کھڑے ان کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان یہودیوں نے پوری پشت مقبوط کی عبداللہ بن عبی کی اور عبداللہ بن عبی نے اس خط کو بہانہ بنایا اور یسرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج یہ قصہ تمام کرتے ہیں اور آج ان کا کلا کما کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ادھر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہمارے اوپر ہمناور ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے اس مجمع کے اندر پہنچ گئے ہیں یہ ہے نبیوں کا کردار نبی گھروں میں چھپ کر نہیں میکھا کرتے نبی حالات کا سامنا کرتے ہیں نبی موٹیفیت کرتے ہیں نبی قائل کرتے ہیں نبی رسیت کرتے ہیں نبی باپ کا کردار ادا کرتے ہیں لائک فادر مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر کہا اس اہلِ یسرم کیا تُن اپنے بھتیجوں کو قتل کرو گے اپنے بھائیوں کو مارو گے ان کا خون بیاؤ گے اپنے ماں جائے بھائیوں کی جان لو گے جب یہ تقریر کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ نے میرے نبی کے الفاظ کے اندر اثر ڈالا وہ جتنے جنگ و جدال کے لیے کٹھے ہوئے تھے تمام ڈسپرس ہو گئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جب عبداللہ بن عبی نے یہ منظر نامہ دیکھا تو اس نے یہ بھانپ لیا کہ میں اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتا پھر اس نے کیا کیا وہ مکہ والوں کا ایجنٹ بنا یہودیوں کا ایجنٹ بنا اور لبادہ اور کر بظاہر کلمہ پڑا لیکن اندر سے وہی کافر بُد پرست تھا اپنی خواہش کی بھی پوجہ کرنے والا وہی عزازیر کی جبلت پر جس پر یہود کھڑے تھے اسی جبلت پر یہ دلہ بن عبی کھڑا ہوا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس رات جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاک کے رات گزار رہے تھے اور کہنے لگے آج کاش کہ کوئی ہمارا پہرہ دے اور میں آرام کر سکوں میں سو سکوں تو اچانک سنا کہ تلوار کی جھنکار کی آواز آئی اور ایک نوجوان سامنے آیا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا میں سعاد بن نبی وقاس ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے میں آپ کا پہرہ دوں گا آپ آج سو جائیے یہ حالات تھے ان حالات میں یہ اسلام کا کافلہ اور لشکر آگے بڑا ہے آج اپنے گھروں میں اپنے آبا کی گود میں کلمے کی نعمت پانے والوں اور اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ ملک پاکستان پانے والوں کس لیے لیا تھا اس لیے لیا تھا یہ بدماشوں کے سپرد کیا جائے میری ماں کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاگہ کرتے تھے اس وقت تک کہ اللہ میں قرآن اتار دیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی واللہ یاسی مکامل الناس یہ الفاظ ہے روایت کے اندر کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن میرے نبی خیمے سے باہر نکلے اور باہر نکل کر اعلان کیا اور میرے صحابہ جاؤ جا کر اپنے اپنے گھروں کے اندر سو جاؤ میرے رب نے حفاظت کی زمانت دے دی ہے آپ کو پتہ یہ آیت کہاں ہے سورہ مائدہ سکسی سیون نمبر آیت یہ اس آیت کے اندر کا حصہ ہے پوری آیت کیسے ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلائی لیک اے رسول آپ ابلاغ کیجئے پہنچا دیجئے ما انزلائی لیک جو آسمان والے نے آپ پر نازل کیا ہے وَإِلَّمْ تَفْل اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ اے نبی آپ نے رسالت کا پھر حق کدالی کیا وَاللَّهُ يَاسِنُكَ مِنَ النَّاسِ اے میرے رسول ان سے مت گریے اللہ آپ کی حفاظت کی زمانت دیتا ہے اور آگے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ اور یاد رکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافر قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتے یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ منافقی میں یسر کے لیے اور یہود کے حوالے سے آئی اللہ نے جن کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں نے شعب کا ایک خطبہ کے اندر بھی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ سجدہ کی اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَعْنَا لَهَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسِرِ حُدَاحَا اے نبی اگر ہم چاہتے اوہ مسلمانوں ہم چاہتے ہم سب کو ہدایت دے دیتے لیکن اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے جنوں اور انسانوں کے ساتھ یہ جہنم کا اندن بھی اللہ نے اسی زمین پہ پیدا کیا ہے اب اس سائد کو سامنے رکھیے اور یہاں پر اللہ نے خطاب اپنے رسول کو کیا ہے اللہ نے یا یوہ النبی نہیں بولا اللہ نے یا محمد نہیں بولا یہاں پر یا ایوہ الرسول بولا ہے رسول کون ہوتا ہے رسول رسالت کے ساتھ جڑا ہوا رسول شریعت لے کے آنے والا رسول کتاب لے کے آنے والا رسول آنگ لے کے آنے والا رسول اللہ کے قبانین لے کے آنے والا یہ رسول کو خطاب کیا ہے بطور رسول اور الفاظ کس قدر ہیں حالات کا پیچھے بیانت منظر جان دیجئے آپ کو میں بتا چکا ہوں ایک رات سکون کی نہیں کہ آپ سو سکیں اور اس عالم میں آیت بھی اتر رہی ہے جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تمہارا کام پہنچانا ہے ان سے ڈرنا نہیں گبرانا نہیں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ رسول کو خطاب ہے رسالت کو خطاب ہے اور وہاں پر آباد لوگ کون تھے وہ یہودی جن کے پاس رسول کی تحریح شدہ کتاب موجود تھی وہ بھی اہل کتاب اس لئے کہلائے لیکن جرم کیا ان کے بعد جو شریعت آئی عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہوئے حتیٰ کہ اس روم سے آپ کی بھانسی کا پروانہ لے کے آئے اور اپنے تائیں ان کو سوری پر لٹکا کے بھانسی دیا یہ وہ بدنسل قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام اس لئے اللہ کا قلیہ پیمانہ قانون ہے اللہ رسولوں کی خود افاظت کرتا ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل پر کر پاتے میرے رب نے ان کے سامنے وہ شبیہ کھڑی کی اور اپنے رسول کو آسمان پہ اٹھا لیا اور یہ تحریف شدہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لے کے بیٹھے تھے نالج کے باہر بیٹھے تھے آسمانی علم بہرحال کسی شکل میں ان کے پاس موجود تھا اور اسی کی بنیاد پہ ان کو زوم تھا یہ سپرا میسی کے علم بردار بن کے یسرب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس زوم میں مبتلا تھے آخری نبی بھی ہم میں آئے گا کیونکہ دس ہزار نبیوں کی تاریخ ہے یہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی نہ آئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کردار آپ کے سامنے ان کا میرے بھائیو دوستو مجھے یہ بتائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نبی کی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ کی شریعت آنے کے بعد قابل حجت نہیں ہو جاتی وہ کل آدم ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ شریعت وہ شریعت محمدی کے روح سے کل آدم ہوتی ہے تو مجھے بتائیے آج جمہوریت کیسے جائز ہوئی یہی جمہوریت کا خیصہ ان یہودیوں نے اپنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ ہم ایک دن باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہودی ایک گدے پر ایک شخص کو بٹھا کر اس کا موں کالا کر کے لے کے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ نے ان کو رکا ادھر آؤ ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو اس شخص کا کیا جرم ہے کیوں اس کو اس طرح سے دیکھے جا رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ اس شخص نے بدکاری کا جو میں عرض کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا آپ میں بہت لیڈروں کے موں سے یہ واقعہ سنا ہوگا نبی صلی اللہ نے فرمایا ان کا چھوٹا غلطی کرتا ہے اس کے لیے سزا اور ہے ان کا بڑا غلطی کرتا ہے اس کے لیے سزا اور ہے یہ سزا کا پیمانہ بنایا کس نے تھا اس واقعے کے اندر تفصیل موجود ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے روکا روک کر کہا کیا جرم ہے انہوں نے کہا بدکاری کا ارتکاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت کے اندر کیا اس کی یہی سزا ہے کیوں شارٹر اور مدینہ کے اندر لکھا تھا جو جس دین پر ہے جس مذہب پر ہے وہ آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرے گا کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی اسی روح سے رسول اللہ صلی اللہ نے سوال کیا انہوں نے یہودیوں نے کہا جی ہماری شریعت میں یہی سزا ہے پیچھے عبداللہ بن سلام موجود تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو حلق دے کر پوچھئے کہ بدکاری کے مرتقب انسان کی سزا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے ان کو کہا چلو حلق دے کے بتاؤ کیا تمہاری شریعت میں یہی سزا انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ سزا نہیں بلہ جب میں یہ واقعہ اس پر غور کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ وہ یہود بھی آج کے مسلمانوں سے آگے تھے آلہ اخلاقی اقدار کے اندر کہ جب ان کو کہا گیا کہ حلف دو حلف دے کر انہوں نے سچی بات کی آج ہماری عدالتیں جانی حلف ناموں سے بنی ہمارے جنج جانی حلف ناموں پر بیٹھے ہوئے ہمارے وزاراء اور صدور اپنے حلف ناموں کی خلاف فرضی کرنے مالے آپ کے تھانوں میں کٹنے والی نینانوے شارعہ نینانوے فیصد ایف یار جھوٹی لکھی جاتی ہیں گواہ جھوٹے ہوتے ہیں یہ اس نظام کا خاصہ ہے اور چڑھ کے عدالت کے کٹیرے میں کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اگر میں سچ کے سوا کچھ کہوں مجھ پر اللہ کا کہر نازل ہو یہ کلمہ اس گواہ سے کہلوایا جاتا ہے اور فیصلہ اس شریعت کے حلف کے خلاف کیا جاتا ہے اور اس جج سے حلف لو کہ وہ کہے اگر اللہ کی کتاب اور عدل کے پیمانے سے ہرد کر کوئی فیصلہ کروں تو مجھ پر اللہ کا کہر نازل ہو یہ جج سے حلف لو پھر گواہ سے یہ حلف لو یہ کیسا دورہ نظام ہے گواہ سے یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں اور وہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ خلاف شریعت فیصلے کیے چلے جا رہا ہے آئین پاکستان کے پریامبل میں بطور نمینا سجا کر ان سادہ لو مسلمانوں کو صرف بہتاوا جینے کے لئے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے حاکمیت اعلی اللہ کا اختیار ہے ادھر حاکم آپ بن کے بیٹھیں کیا ان عدالتوں میں ان اہروانوں میں کیا میرے رب کو کسی نے حاکم کرنے والے یہ ٹرانس جنڈر لڑکی لڑکی سے نکاح کرے بدکاری کرے مرد مرد سے وہ نکاح تو کیا ہوگا یہ نکاح کا لفظ میں اس کیا گیا ہے ان کا آپس میں سوشل کانٹریکٹ ہو اور آپس میں قوم ویت والا فیل کرے اس کو آپ کے اہوانوں نے جائز قرار دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف لیا پوچھا بتاؤ کیا سزا ہے انہوں نے کہا جی سزا ہماری شریعت میں بدکار آدمی کو رجم کرنا ہے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے کچھ امارہ اشرافیہ اشرافیہ آج بھی ایک اشرافیہ یہاں پرویل کر رہی ہے جو آپ کے اور میری نسلوں کی رگوں کا خون چوس کر اپنے محلات کی دیواریں اونچی کر کے آپ کے اور میرے پیکس کی بنیاد پر اپنے دروازوں پر مسئلہ گاڑ کھڑے کر کے اندر آیاشیاں شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہیں وہی اشرافیہ انہوں نے کہا ہماری اشرافیہ اس کام میں مبتلا ہو گئی ہے لہذا ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر ہمارے بڑوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں ایزیون کرتا ہوں وہ بڑوں نے اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہوگا زیادہ کی رائے یہ بنی ہوگی تو انہوں نے قانون میں تحریف کی امینڈمنٹ کی انہوں نے کہا اگر غریب وہ بدکاری کا ارتکاب کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا اگر بڑے اشرافیہ میں سے کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو اس کو گدے پر بٹھا کر اس کا موں کالا کر کے بس مدینہ کا ایک چکر لگوا دینا میرے رسول اللہ نے فرمایا چلو اس کو نیچے اتارو تمہارا میرا معہدہ یہ ہے تم اپنی شریعت پر عمل کروگے مسلمان اپنی شریعت پر عمل کریں گے اتارو اس کو اور اپنی شریعت کے مطابق اس کو سزا دو رسول اللہ نے وہاں پر کھڑا کر کے اس کو رجم کروایا اور زمین پر تیری ایک حد کو جاری کر دیا اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ فرمایا وہ قوم تباہ و برباد ہو گئیں ان کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جن کے بڑے ان کے لیے قانون اور ہو اور اسی جرم میں ان کے چھوٹوں کے لیے قانون اور ہوتا آج دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں وہاں جوانیاں سڑ رہی ہیں وہاں پر نشے میں دت وہ مرزم اور مجرم وہ اپنی موت کے انتظار میں کال کوٹڑیوں میں ہیں اشرافیہ کو کوئی نوٹس بھی سرف کرنے اس کے گھر کے اندر جا کر اسے مل نہیں سکتا ساری حرکتیں ہماری وہی وہی جو عذاب کی مستحق تہرنے والی قومیں وہی ساری ہماری حرکتیں اور پھر کہتے اللہ کی مدد آئے کیسے اللہ کی مدد آئے کیسے آئے ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہوئے وعدوں پر انحرام کیا جو آرم ارواح میں کر کیا آئے تھے اور اس زمین پر نبی کریم صلی اللہ سلم کا کلمہ پڑھ اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہوئے تھے لیکن اسلام کو پشت پر رکھا ہے خواہشات کی پوجہ آگے ہے غیروں کی تہذیب آگے ہے غیروں کا نظام آگے ہے غیروں کی حکومت آگے ہے اور وہی نظام حکومت جو کہ شریعت کے مقابلے میں اور جدا کرتا ہے جو غرافیائی لکیروں کو قائم کرتا ہے ملاقوں کے اندر باڑتا ہے کبیلوں کے اندر بانتا ہے لسانوں کے اندر بانتا ہے زبان کی بنیاد پر نفرتیں اور مایوسیاں پیدا کرتا ہے پھر لڑواتا ہے مرواتا ہے اور کفر اس پر حکومت کرواتا ہے اس کے ایجنٹ رول کرتے میرے بھاگے یہ دھوکے کی شکل ہے کہتے ہم غریب ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ اس لیے لینے جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں اللہ کی قسم نمبر رسول پہ کھڑا ہوں یہ دھوکہ اور فراڈ ہے جس کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا کوئی پچیتگی نہیں جائے شمالی وزیرستان کے اندر محمد خیل ایک علاقہ ہے وہاں تانبے کا خزانہ نکلا ہے چھ ہزار عرب کا خزانہ چھ ہزار عرب ڈالر کا چھ ہزار عرب ڈالر کا خزانہ نکلا ہے جس میں تقریب نال موس فیفٹی پرسنٹ چائنہ کے اندر فروخت کر کے وہ تانبہ ڈلیور ہو چکا ہے اور پاکستان کا ٹوٹل کرزہ جس کی وجہ سے ہماری کردنوں میں غلامی کے پتہ ڈالے ہیں وہ پتہ کتنا ہے سارا اندر باہر کا ملا کے دو سو عرب ڈالر کہا چھ ہزار عرب ڈالر کی انکم اور کہا دو سو عرب ڈالر کا کرزہ سود کا کسی ایک عام فہم آدمی کو یہ بات سمجھاتی ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ غلامی کا پتہ انہوں نے اپنے نمائیوں اور کرندوں کے ذریعے ہماری کردنوں نے ڈالا ہے اور وہ کہتے ہیں ان کو سب کا سانس نہیں آنے دینا وہ تم کھاؤ موجر کرو آپس میں پر اور بوجھ لاتو پیٹرول مہنگا کرو غزا مہنگی کرو اور معاملات ان کے مشکل کر دو زندگیاں جیرن کر دو یہ اسے جنڈے پر کام کر رہے ہیں اسلام اسلام آپ کو وحدت کا درست دیتا ہے اسلام آپ کو ایک کرتا ہے اسلام آپ کو اکٹھا کرتا ہے اسلام ایک دیوار کی مانند کا تصور دیتا ہے اسلام ایک جسم کی مانند کی تشویح دیتا ہے اسلام ایک مسلمان پر اگر ظلم ہو وہ دوسرے کو دنیا کے دوسرے کونے پر ترپنے کا ترپ جانے کا درس اور جذبہ دیتا ہے آج ہم آرام سے اپنے گھروں میں سیریاں افتار اور پی مان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی حوصلہ مرے ہوئے بچوں کو حوصلہ دے رہی ہے اور ادھر ان کے پرگرام ختم نہیں ہو رہے ادھر حکومتوں کی فارمیشن بن رہی ہے ادھر بندر بھارت ہو رہی ہے وسائل کی کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے اور ادھر مسلمان وہ مل بے تلے ان کی قبریں بنا دی گئی ہیں آج رات ہی سینکڑ مسلمان بچوں کو مل بے تلے دفن کر دیا گیا ہے کوئی ہے پرسان حال بیت اللہ کے دم بھرنے والوں وہ ہی کی منہ اول جو میرے فاروق نے فدا کیا جس کو پھر صلاح الدین آیوبی نے ان کی نسلوں کو کاٹ کے واپس لیا آج رات کی خبر ہے اسی قبلہ اول پر چوبیس گھنٹے کے پرمٹ کی پبندی لگا دی گئی ہے مسلمان یہودیوں سے پرمٹ لے کے قبلہ اول کے اندر جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر باہر نکلے گا کس لیے جی رہے ہیں وہی کی بلائے اول جس کی طرف موں کر کے آپ کے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ نے نماز ادا کی ہیں وہ تقدس کا مقام آج یہودیوں کے نرہے میں اسی یروشلم کی زمین پر بسنے مالے مسلمان آج ہمارے خلاف گوائیاں اپنی شہادتیں دے کر بھوک اور افلاس کے اندر مرے ہوئے اپنے دسترخان سجانے مالو افتاری کے اندر دست چیزیں رکھنے مالو فروت اور ترہ ترہ کی نیمت رکھنے مالو نیدھے پانی رکھنے مالو ان بچوں کے پاس روٹی کا ایک نیوالہ نہیں جس سے اپنی زندگی کو آگے یہ ذمہ دار ہے لیکن صاحبان اقتدار آپ کو اللہ کی عدالت میں کٹیرے میں کھڑا ہونا ہے یہ زندگی تو گدر جائے گی موت انسان کو مارتی رہی موت توبدی زندگی مہیا کرتی ہے لیکن اللہ کی عدالت میں تمہارا حشر کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے وسائل پانچ چھے لاک اور تم ادھر اپنی بچیاں نچوا رہے تھے اور گارڈ اور پیش کر رہے تھے نہ یہ ان کی آنر نہ ان کا کوئی گارڈ اور یہ صرف غیروں کے ایجنٹ جو کے پیرول پر آ کر مسلط ہونے والے اور اپنی نسلوں کا حرام کا راشن کٹھا کرنے والے آخر قبر میں جانا ہے ان کو جواب کیا دینا ہے جب وہ گربانوں میں ہاتھ ڈالیں گے ہم بھوکے مر رہے تھے ان کے دسترخان نہیں ختم ہوتے تھے میرے نبی نے یہ دین کیسے آپ تک پہنچایا ہے کن مشکلات کا کن مسائد و علم کا سامنا کیا ہے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اسی طرح پھر معہدات کی خلاف ورزی پر ان کی سزا کا تیم کیا ہے یہ نہیں سوچا ہم تھوڑے ہیں ہم کمزور ہیں یہودیوں کے تینوں قبائل میں سے سامن سے تکڑا قبیلہ وہ بنو کین کا تھا جس کے سات سو بدماش وہ ذرا پوش مصنع لوگ تھے ان کی سپاہ تھی سوگ سے پہلے آپ نے ان کو پکڑا جو سوگ سے تکڑا تھا آج آج تم بھی معاہدات کے اندر جکڑے ہوئے جب غلامی کرنے کا وقت آتا ہے کہتے ہو ہم یو این وں کے معاہدوں کے پابند ہیں بتاؤ آج یو این وں کے معاہدے کہا ہیں آج کتنی ملالائی مر گئی ہیں وہاں پر ان ملبے کے اندر دفن ہے کیا جسٹیفیکیشن ہے دنیا کے پاس اور مسلم ورڈ یہ عرب و عجم کے حکمران یہ بیت اللہ کے واری غور کرو تمہارے انسائے میں تمہاری زبان بولنے والے اہل عرب کاتے جا رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو کیا بیت اللہ تم سے شکوا نہیں کرتا کیا جواب دوگے میرے بھائی اور دوستو وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنی بات کو تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ جو اینو کے چارٹر کے تحت کہاں ہے عالمی عدالت انصاف جو معصوم بچوں کا خون ہوتا ہوا نہ روک سکے وہ کون سی عدالت اور کون سا انصاف یہ دھوکار فراد ہے اس کو سمجھ جائیے ساب سے بڑا دشمن یہ نظام جمہوریت جس کے تحت ہم جانوروں کی طرح ہنکے جا رہے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے اسی قسم کے نظام کو تو ختم کرنے رسول اللہ صلی اللہ آئے اٹھئے اپنا اپنا کردار ادا کیجئے کم از کم اپنے اندر سوچ اور شعور کو تو بیدار کیجئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اپنی نسلوں کو تیار کیجئے اپنی نسلوں کو عمر فاروق اور صلاح الدین ایوبی بننے کا درست تو دیجئے وہ جذبہ تو دیجئے وہ لوگا تو دیجئے وہ قرآن تو پڑھائیے وہ قرآن تو سنائیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے نہ سننے والوں کو پتہ ہے کم از کم اس سے ایک پارہ تیس پارے بے شک نہ پڑھ میں نہیں کہتا کہ نہ پڑھے پڑھے لیکن ایک پارہ ترجمے کے ساتھ سال پڑھ دوسرا پارہ پھر اگرے سال پڑھ لیں کچھ تفسیر کے دوور کے پڑھ لیں کچھ رات کی گھڑیاں کچھ تنہائیاں اپنے رب سے تعلق قائم کرلیں ان مظلومے کے دعا کرلیں پاکستان کی خیر خائی دعا کرلیں پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا ملک ہے ہمیں اسے پیار ہے یہ ہماری جان ہے یہ ہماری جن ہے اس کے لیے ہم ہر قدم ہر سطح تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان بدماشوں کے سپرد پاکستان کو کرنے کے لیے قطن تیار نہیں ہے اور خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں جو قلمہ حق ہے جو اللہ کا قرآن ہے جو نبی کا فرمان ہے جو حق بات ہے وہ کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ موت کی وادی میں اتر کے اپنے رب سے جا ملیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر گا آمان الحمد للہ رب العالمين